السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آئیے مختصر طور پر امام بیحقی رحمہ اللہ کی زندگی معلوم کرتے ہیں اگر آپ کا مکمل نام جانیں گے تو احمد بن حسین بن علی ابو بکر کنیت البیحقی الخراسانی بیحقی اس لیے کہ آپ جس قریے میں پیدا ہوئے اس کا نام خسرو جرد ہے اور وہ بیحق کے قریب ہے بیحق دراصل پرانا نام ہے آج کل اس کا نام سبزوار کہا جاتا ہے یہ سبزوار نیسا پور کے اردگرد میں واقع ہے جو خراسان کا ایک شہر ہے اس لیے آپ کو بیحقی اور خراسانی کہا جاتا ہے آپ تین سو اسی پر چار ہجری میں پیدا ہوئے اس وقت نیسا پور علمی لحاظ سے قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا آپ کی پرداخت علمی لحاظ سے بڑے اچھے انداز میں ہوئی چونکہ نیسا پور میں محدثین فقہاء سب موجود تھے اس لیے امام بیحقی رحمہ اللہ علمی صلاحیت میں بہت جلدی اضافہ کرنے لگے آپ اپنے گاؤں سے بیحق نیسا پور استراباد اسداباد اسفرائین خراسان الدامغان التابران توس قرمین مہرجان نوقان حمدان بغداد کوفہ رئی مکہ اور مدینہ تک بھی جا کر یعنی رحلت کر کے علم کو حاصل کیا اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان رحلات کا کتنا فائدہ آپ نے اٹھایا ہوگا امام بیحقی رحمہ اللہ کے بارے میں امام جوینی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ جو بھی امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کے فقی ہیں ہر ایک پر امام شافعی رحمہ اللہ کا احسان ہے سوائے امام بیحقی رحمہ اللہ کے کہ خود امام بیحقی رحمہ اللہ کا احسان امام شافعی پر ہے وہ اس طرح کہ امام بیحقی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی مذہب کی مدد میں اپنی کئی تصانیف لوگوں تک پہنچائے ہیں امام عبدالغافر الفارسی لکھتے ہیں کہ حفظ میں امام بیحقی رحمہ اللہ اپنے زمانے میں اکتا اور اپنے افراد میں اپنے اقران میں ضبط و اتقان کے لحاظ سے فرد واحد تھے امام سبوکی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ امام بیحقی رحمہ اللہ عالم باعمل تھے شرعی علوم میں واسع الاطلاع تھے انہوں نے اپنی آدھی زندگی علوم شرعیہ کے حصول میں اور ان کو دمع کرنے میں وقف کی اور باقی آدھی زندگی اس کی تنظیم اور تصنیف میں وقف کی جس بنا یہ جلیل القدر مسنفات لوگوں کے سامنے آپ آئیں چاس مسنفات ایسے ہیں جو نئے فنون میں آپ نے قلم اٹھایا آپ سے پہلے کسی نے ان علوم پر زیادہ قلم نہیں اٹھائے تھے امام زہبی رحمہ اللہ آپ کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ امام بحقی رحمہ اللہ کے علم میں برکت عطا کی گئی تھی نفع بخش کتابیں زبردست کتابیں ہم امت کے لئے چھوڑ کر گئے ہیں حالانکہ ان کے دور میں یا ان کے پاس سنن نسائی ابن ماجہ اور جامع ترمیدی آپ کے پاس موجود نہ تھے اور فرماتے ہیں کہ اگر امام بحقی رحمہ اللہ چاہتے تو اپنا ایک خود مذہب بنا سکتے تھے ان کے اجتہادات ایسے تھے اور ان کی معرفت اور صعت اطلاع بڑی زبردست انداز میں تھی امام بحقی رحمہ اللہ کے اساتذہ کے اگر بات کریں تو آپ کے مشہور اساتذہ میں چند یہ نام آتے ہیں حاکم نیسا پوری امام حاکم رحمہ اللہ جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ ویڈیو میں معلوم کیا ابو الفتح مروزی عبدالقاہر البغدادی ابو سعید ابن فضل السیرفی رحمہ اللہ اجمعین آپ کے تلامیزہ کی بات کریں تو امام بحقی رحمہ اللہ حدیث میں فقہ میں اصول میں اقائد میں عظیم مرتبہ پر فائز تھے یہی وجہ ہے کہ طلبہ آپ کو قبلہ بنا دیئے تھے سلم کے پیاسوں کے لئے آپ ایک نفع بخش کونہ ثابت ہوئے اپنے زمانے کے آپ محدث اور شیخ السنہ تھے حفظ اتقان میں لا ثانی تھے اس لئے آپ کے کئی تلامزہ کے نام آتے ہیں جن میں اگر ہم مشہور لوگوں کی بات کریں تو ابو عبداللہ الفراوی اور ابو المعالی رحمہ اللہ اجمعین کے نام آتے ہیں آپ کی اگر کتابوں کی بات کریں تو کئی کتابیں جیسا کہ امام زہبی رحمہ اللہ نے کہا جلیل کتابیں آپ نے امت کے لئے چھوڑی ہیں ان میں اگر ہم بات کریں تو جو دس جلدوں میں موجود ہے علمی دنیا میں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے نمبر دو اسماع و صفات جو دو جلدوں میں موجود ہے نمبر تین احکام القرآن احادیث الشافعی الالف مسئلہ بیان خطع من اخطائ على الشافعی تخريج احادیث الام معالم السنن معرفة السنن والآثار العقائد اثبات عذاب القبر القراءة خلف الامام فضائل الصحابة بعث كتاب الدعوات كتاب الزهد دلائل النبوة شعب الايمان یہ ایسی کتابیں ہیں جو یقینا علمی دنیا میں بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھی جانے والی کتابیں ہیں آپ کے زہد و ورع کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کے زہد و ورع کے بارے میں بھی کئی باتیں آتی ہیں کہ آپ کثیر العبادت تھے اور عابد و زاہد شخصیت تھے یعنی ایک زبان میں اگر ہم ان کے بارے میں کہیں تو آپ کی زندگی علم کے لئے طلب و طواف میں اور علم کو لے کر تدریس و تصنیف میں گزر گئی آخری بات کریں تو آپ کا انتقال چار سو پچاس پر آٹھ حجری میں ہوا انہ لیلہ و انہ الی راجعون اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو بہترین بدلات فرمائے آمین یا رب العالمين